ایوان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے قبل اہم بیٹھک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر کو شیڈول پی ڈی ایم اجلاس کے حوالے سے مشاورت ہوئی مولانا فضل الرحمن نے نون لے کے حکومت کے ساتھ ممکنا مذاکرات پر تحفظات سے اگاہ کیا کراچی میں گلیوں کی صورتحال لاہور سے بہت بہتر ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کراچی میں سڑکوں اور پاکس کو بہتر بنا رہے ہیں چند ماہ میں اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے باتیں نہیں عوام کی حقیقی حدمت کی ہے سندھ میں فروری یا مارچ تک بلدیاتی الیکشن کروانے کو تیار ہیں مزید بولے نیب آرڈیننس کا فائدہ صرف عمران خان کی حکومت کو ہے کاش گندم اور پیٹرول سستہ ہونے کا آرڈیننس جاری ہوتا ووٹر لسٹوں میں بڑے پیمانے پر گڑھ بڑھ اور بے ذاتیوں کا انکشاف الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے دورٹ دور مہم کا فیصلہ کر لیا گیارہ کروڑ سے زائد ووٹرز کا ان کی مرضی کے مطابق اندراج ہوگا ذرائع کے مطابق ووٹر لسٹوں میں گڑھ بڑھ پر ڈائریکٹر ایم آئی ایس کو محتل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی وزیراعظم عمران خان کا عوامی شکایات کے حال کے لیے بڑا فیصلہ وزیراعظم نے ترہسی ہزار سات سو اکتالیس شکایات دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا پی ڈی ایم یو کے مطابق شکایات کو کھول کر مجاز افسران کو ضروری کارروائی کے لیے تفویز کیا جائے گا پی ڈی ایم یو کے مطابق تمام شکایات میں شہریوں کو جزوی ریلیف کا اندیا دیا گیا لاہور کے علاقے مرگزار کالونی میں چودہ سالہ گریلو ملازمہ کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل گھر کے مالک نے لڑکی کے اہل خانہ کو خودکشی کرنے کی اطلاع دی لڑکی کے اہل خانہ لاش لے کر پتوں کی چلے گئے پولیس نے گھر کے مالک کو حراست میں لے لیا گریٹر اقبال پارگ میں ٹک ٹاکر سے بسلوکی کا کیس عدالت نے ریمبو سمیت ملزموں کا چار روزہ ریمانڈ دے دیا ملزموں کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا بے قصور اور بے گناہوں معاملے میں ملوث کیا گیا ریمبو کا بیان پولیس اہلکاروں کو ریمبو کا انٹرویو کروانا مہنگا پڑ گیا آئی جی کے حکم پر مقدمہ درج، انچارج، انویسٹیگیشن محرر اور ڈرائیور حوالات میں بند کر دئیے گئے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکولرشپ میں اضافے کا اعلان ذہین اور نادار طلبہ کے لیے رقم پچاس کروڑ سے بڑھا کر ایک عرب روپے کر دی گئی صوبے میں عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تقریبات جاری صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان کی وفاقی وزیر فواد چوہدری سے ملاقات وفاقی وزیر نے کہا کشمیر کی عوام کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے فواد چوہدری مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروع کار لانے کا اعلان مزید بولے میربور منگلہ روڈ انقریب مکمل ہونے والی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں سات دہشتگرد گرفتار سی ٹی ڈی حکام کے مضابق ملزمان کو لاہور، رحیم یارہان، جنگ، گجناوالا اور حافظہ باز سے گرفتار کیا گیا ملزمان، فرقہ، ورانہ، فضادات پھلانے چاہتے تھے ہیرلائنز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو خبر دیں وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر ڈاکٹر سانیا نشتر کا گورنر بلوچستان کے ہمراہ سیول ہسپتال کوئٹا کا دورہ ہسپتال میں ہرنائی سلسلے میں زخمیوں کی عادت کی ایم ڈی پاکستان بیت المال اور چیف سیکرٹری بلوچستان بھی ہمراہ تھے وزیراعظمان کے علاقے شادمان ٹاؤن میں پانی کی موٹر کا بور کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبھاک ریسکیو ذرائی کے مطابق دونوں نوجوان شازیب اور احسان اللہ سینٹری فٹنگ کا کام کرتے تھے دونوں نوجوان پانی کی موٹر کا بور کر رہے تھے کہ بور کا پائے بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں دونوں نوجوان موقع پر دم توڑ گئے دونوں کی ناشوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپال وزیرہ باد منتقل کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں گجراوالا سے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر تھانوں میں بہتری لانے کے لیے دی آئی جی ایس پی یو پنجاب راو منیر زیا اور سی پی او گجراوالا سید حماد عابد کے ہمراہ ایس ٹی پی او آفیس کاموں کی پہنچے اس موقع پر ایس ایس پی صدر گجراوالا اور دیگر نے شرکت کی پی ڈی اے پشاور کے ملازمین کا مطالبات کے حق میں دھرنا جاری پی ڈی اے ملازمین نے دھرنے کو بڑھانے کا اندیا دے دیا مزید جانتے ہیں عمران محمد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ یونیٹڈ پی ڈی اے وارکرز یونین پشار کا درنا تیسرے روز بھی پی ڈی اے بلڈنگ کے ہاتھے میں جاری ہے پی ڈی اے کے ملازمین نے مکمل ہرطال کی ہے دفتری کام رکھا ہے پی ڈی اے ملازمین یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ اٹھ ارسو جو ملازمین ہیں ان کے لیے مناسب سکیل دیا جائے تنخواہ میں دس فیصد اضافہ کر کے بیس فیصد الاؤنس دیا جائے پلارٹ کوٹا دو فیصد سے چار فیصد کیا جائے تمام پی ڈی اے ملازمین کے لیے پینل اور ہرطال کا قیام عمل میں لائے جائے پی ڈی اے یونین کے جو صدر ہے زیالحق ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے گفتگو میں کہا کہ حکومت اور انتظامیہ غیر سنجیدگی کا مظاہرات کر رہی ہے صبحی حکومت کا کوئی نمائندہ ابھی تک نہیں آیا اور نہیں کوئی رابطہ ہوا ہے نہیں کوئی پیشرفت ہوئی ہے انہوں نے درنا مزید ایکسٹین کرنے کا بھی کہہ دیا ہے میاں چنو کے نواہی گاؤں کی سرکاری زمینوں پہ ناجائز قبضہ ڈیپٹک میشنر کی رات گئے باری پولیس نفری کے ساتھ چھاپا قبضہ گروپ کو بگا کر زمین وازیاب کرالی مزید تفصیلات جانتے ہیں نوید عباس انساری کی اس ریپورٹ میں عجیب بلکل میاں چنو کے نواہی گاؤں انچاس اور انیس پندرہ الگ کا یہ رقبہ تھا جس پہ مقامی لوگوں اور تاہد دلو نامی شخص نے بالخصوص اپنا قبضہ جمع رکھا تھا تاہم رات گئے پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہ پہنچی ڈیپٹک میشنر آگا زہیر عباس شرازی نے سو سے زائد پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہ چھاپا مارا اور قبضہ مافیا گروپ کو وہاں سے بھگایا اور بارہ مربع کی اس زمین کو بما فصل اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سب پہ نظر اندر کی خبر